السلام علیکم کیسے ہو آپ سب الحمدللہ میں ایک دم ٹھیک امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی ایک دم ٹھیک ہوں گے سب سے پہلے تمہیں سوری بولنا چاہوں گی کہ میں جو ویڈیو آ رہے ہیں اس کے پر تھوڑا اور لیٹ ہو رہا ہے میرا ریوکشن تو اس کے لیے سوری انشاءاللہ ایک دو دن میں میری روپنگ ٹھیک ہو جائیں گی اور انشاءاللہ میں تو ٹھیک کری دوں گی کیونکہ 17 toھ لوگوں کو Lucique لولیپоп دیتے رہتی ہے کہ ہم پروپر بلوگنگ کریں گے ہم پروپر بلوگنگ کریں گے ہم کل لونچ کریں گے ہم کل لونچ کریں گے کر کے ایک مہینے سے لوگوں کو پریشان کر کے رکھی ہے اور تین سال سے لوگوں کو لولیپاک دے رہی ہے کہ ہم پروپر بلوگنگ کریں گے اس سے تو نہیں ہوتا ہے لیکن آپ لوگوں کو پتا ہے کہ میری طبیعت بھی ٹیک نہیں ہے اور تھوڑا میں باہر نکلی ہوئی ہوں اس کے لیے روٹنگ ٹھوڑی تھی اوپر نیچے ہوئی پڑی ہے لیکن انشاءاللہ ایک دو دن میں روٹنگ ٹھیک ہو جائیں گی تو آئیے اب ہم دیتے ہیں رییکشن کہ پٹارا نے جو ویڈیو بنائی ہے اس کے اوپر وہ کہہ رہی ہے کہ آج میرا کوئی رییکشن نہیں ہے آج میری ویڈیو ہے آپ لوگوں کے بہت سارے سوال ہیں میں اس کا جواب دینے کے لیے آئی ہوں انشاءاللہ بہت جلدی آپ کی میری روٹنگ ٹھیک ہو جائیں گی کیونکہ میں باہر جاتی ہوں بہت کام ہوتے ہیں اور میری اتنی امت نہیں ہوتی ہے کہ میری اتنی آنے کے بعد میں میں ویڈیو بناؤں اور میں آپ لوگوں کو اپنی روٹنگ دکھاؤں تو مجھے اتنی ہسی آئی ہے اس کی ان سب باتوں کے اوپر کہ پٹارا کو بلکل بھی کوئی بھی کام نہیں ہوتا ہے پھر بھی آکے یہ بولنا کہ میں بہت کام کر رہی ہوں میں تھک جاتی ہوں حالانکہ آپ لوگوں کو اس کے گھر تھے اس کے بچوں سے دیکھ کے پتہ چلتا ہوگا کہ یہ عورت کتنی زیادہ جھوٹی ہے اس کے گھر کی حالت خراب اس کے بچوں کی حالت خراب رہتی ہے اور صرف اور صرف یہ بولنا کہ میں مارکت جاتی ہوں سامان لاتی ہوں اس کے بعد میں میری امت نہیں ہوتی ہے کہ میں بلوگن پر ہوں لقد ہی لانت ہے پٹارا اچھا اس ویڈیو کے بعد میں اس نے یہ جو ایک ڈائلوگ بولی ہے نا کہ مجھے بیوز سے فرق نہیں پڑتا ہے میں نے جتنا کمانا تک کمان ہی ہوں تو بیوز سے تجھے کتنا فرق پڑتا ہے نا یہ ویڈیو خود ثابت کر رہی ہے پٹارا کہ تجھے بہت فرق پڑتا ہے بیوز سے جب تیری بلوگن کی ویڈیو نہیں رہتی ہے تیری روٹنگ کی جو کہ گھسی فٹی روٹنگ ہے اس کی ویڈیو نہیں رہتی ہے نا تو کالے کلر کا ڈپٹہ پہن کے آ جاتی ہے اور بھاشن دیتی ہے لوگوں کے کمنڈ کے جواب دیتی ہے اور دولرpowered میں بھی کوشش کرتی ہے کبھی تو یہ رونا لے کے آ جاتی ہے کہ عمیہ نہیں آنے ملی ہے کبھی تو یہ رونا لے کے آ جاتی ہے کاثر نہیں کر دی کبھی تو یہ رونا لے کے آ جاتی ہے کہ مجھے ایسے کمنٹ آئے مجھے ویسے کمنٹ آئے مطلب ہر ایک چیز کا جواب دیتی ہے اور تو سلمہ کو بول رہی تھی کہ ان کو تو ایک کمنٹ برداشت نہیں ہوتا اور تیرے جو چاٹو ہے وہ بولتے تھے کہ سلمہ نے وہ مدہ بیوز کے لیے لے کے آئی اور تیرے ڈائلوگ ہوتے ہیں کہ مجھے بیوز سے پرک نہیں پڑتا پھر بھی ویڈیو ڈالے بھی نہ تو رہتی نہیں ہے اتنی کوئی دوگلی ضرورت ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بیوز سے بھی تجھے بہت پرک پڑتا ہے اور دوسرا کہ تُو اتنی ہوڑی ہے کہ تُو ویڈیو نہیں بھی رہیں گی تو باشن دیکھے جاتی ہے اور تیسرا تُو دوتروں کو بولتی تھی کہ کمنٹ کا ایک ایک کمنٹ برداشت نہیں ہوتا ہے تو پتہ تو یہی چلتا ہے پٹارا کے برداشت تُو سے نہیں ہوتا ہے تب ہی تُو ایک ایک کمنٹ کا جواب دینے کے لیے آ جاتی ہے ایک اتنی نچڑا عورت ہے نا وہ تو خود ثابت کرتی ہے اچھے جو عورت کے اتنے گندے گندے پچھر ویڈیو اور اتنے سارے افیر ناجائز بچے سب کچھ نکل کے آیا ہے تِو گندے گندے کپڑوں میں پچھریں نکل نکل کے آئیے وہ عورت بولتی ہے کہ میں کبھی بھی اپنے اپنے پر دھیان نہیں دی میں نے اپنے اسن کے پر دھیان نہیں دی میں نے اپنے بجن کے پر دھیان نہیں دی تو اپنے دھیان دوں گی اور میں خود مودل بن کے اپنے برائنڈ کو یہ کروں گی اس کا پروموشن کروں گی اور یہ ساری باتیں تو پٹارا نہ تو گر کا دھیان دیتی ہے نہ تو بچوں کا دھیان دیتی ہے نہ تو نے dissرا الولو کا دھیان دی نہ مائی کے لوگ کا دھیان دی ہے اب تو بتا رہی ہے کہ تو اپنے آپ کا بھی دھیان نہیں دیتی ہے تو تو کرتی کیا ہے پھر کیوں پتہ ہے پٹارا تو کسی کا بھی دھیان کیوں نہیں دیکھ پاتی ہے کیونکہ تو صرف خود پر دھیان دیتی ہے فیلٹر جو اتنا لگاتی ہے نا اس سے پتا چلتا ہے کہ تو خود کے اوپر کتنا دھیان دیتی ہے کیسے کیسے کپڑے تو اپنے لیے چوز کرتی ہے کیسے کیسے کپڑے سیلانا چپلے اتنی ساری لینا پڑھ لینا اور یہ سارا کچھ کرنا اور پھر بولنا کہ میں اپنے اوپر دھیان نہیں دیتی اللہ کدھی لانت ہے تیرے پر اور پاگل عورت بول رہی ہے کہ باہر موڈل بن کے اپنے برینڈ کو پرموٹ کروں نہیں تو بھئی پرموٹ کرنے کے لیے موڈل چاہیے رہتا ہے ہتنی نہیں تو ہتنی ہے ہتنی اور ہے نا تجھے اپنے برینڈ سے اپنی ایسی بیدنس سے کوئی لینا دینا نہیں تجھے شوق ہے موڈل بننے کا تجھے بہانہ چاہیے تھا موڈل بننے کا اور تنہیں وہ شوق اپنا پورا کرنے کے لیے انہیں اتنا بڑا یہ کام شروع کر دی بڑا مینس کہ اتنے جھمیلے والا کام شروع کی اب اس چیز کو لے کے تو موڈلنگ کریں گی تب جا کے تیرے دیل کو ٹھنڈک پہنچیں گی کیونکہ تجھے بڑا شوق کا موڈل بننے کا سوچو کہ آپ لوگوں نے کبھی ایسی موڈل دیکھئے ہتنی جیسی موڈل تو یہ صرف اپنا شوق پورا کرنے کے لیے یہ سارا اتنا لمبا چوڑا ڈراما کیے لوگوں کو لگ بڑا ہے کہ یہ موڈل باہر تھے اس کے لیے نہیں کہ یہ پہتے بچار یہ نہیں پہتے اڑا وہ عورت ہے یہ پہتوں کو آگ لگانے والی عورت ہے یہ تو اس کا شوق ہے اس کے لیے اس نے موڈل نہیں باہر تھے آیا کی ورنہ یہ کر لیتی تو یہ غلط پہمی ہے ان لوگوں کی جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ پنجوسی کے وجہ سے پہسے بچانے کے وجہ سے خود موڈلنگ کر رہی ہے جب پیٹھارا دو تین دن سے یہ بات کر رہی ہے کہ میں میرے بزنیس کو الگ رکھنا چاہتی ہوں اس کے بارے میں میں یہاں پہ کچھ بھی نہیں بتانا چاہتی ہوں تو وہ تو ریویل بھی پھر اپنی چینل سے کیوں کر رہی ہے کہ کٹیں گی تو وہ کیوں بتا رہی ہے جب تو بزنیس کو الگ رکھ رہی ہے چینل پہ نہیں لا رہی ہے تو پھر ٹوٹل چیزیں مت لے کر آنا مطلب کہ تجھے موڈلنگ کرنی ہے اور تجھے اپنے بزنیس کو کس طرح سے پروموٹ کرنا ہے وہ سارا کچھ تو یہاں پہ دکھائیں گی لیکن تو ایک چیز کو لا کے نہیں دکھانا چاہتی ہے مطلب اس کے پیچھے بھی نا اس نے کچھ نہ کچھ بڑا سوچی ہے اور آپ لوگ اس کی موڈلنگ ہے نا بہت جلدی اس کے چینل پہ بھی دیکھو گے کیونکہ یہ فراڈ عورت ہے یہ جھوٹ بول رہی ہے اتنے دن سے کہ میں میری موڈلنگ میرا برینڈ وہ سب چینل پہ نہیں لاؤں گی وہ الگ پیچ پہ رہے گا اور یہ الگ ہے میرا یہ تب کچھ ڈراما ہے ابھی تھوڑے دن میں آپ لوگ دیکھ لے نا کچھ نہ کچھ کانڈے جرور ہوگا اس کے پیچھے اچھا کافی دن سے اس کے بیوز کو لے کے لوگ اس کو بڑا ہی تانے دے رہے ہے اس کا مجاگ بنا رہے ہیں اور اس کو آئینہ دکھا رہے ہے کہ پٹارا کی حرکتوں کی وجہ سے اس کے بیوز کی اس طرح سے گیر رہے ہیں اب پٹارا کو دیڑ لاک دو لاک بھی بیوز بہت مشکل سے آتے ہیں اور پروف آ چکے وائٹی پہ کہ یہ بیوز فرید رہے آدھے سے زیادہ تو تو اتنے کتنا لمبا چوڑا پلائن بنائی کہ اتنے پہلے گونچو سے ویڈیو بنوائی کہ کوثر وہاں پہ ملنے جانا چاہتی ہے پھر اس چیز کو لے کہ اس نے باتیں بنائی کہ مجھے کمنٹ آ رہے تھے کہ آپ نے چھکے سے کوثر سے ملاقات کر لی آپ نے بتایا نہیں تو آپ اب کوثر سے بھی اس کے لیے ملنا چاہتی ہو تو میری تو کوثر سے ملاقات ہی نہیں ہوئی ہے اگر وہ میری ملاقات ہوتی ہے تو میں دکھاتی ہوں نہیں ہوتی ہے تو نہیں دکھاتی ہوں دو میں نہ ہو گیا تین میں نہ ہو گیا ہماری ملاقات ہی نہیں ہوئی ہے اتنی ساری اتنے ایک تو جھوڑ بولی اور کتنا دیماغ لگاتی ہے کہ اتنا مطلب گھما فیرا کے اس نے ایک ہفتہ پہلے اتنے گونچو سے ویڈیو بنوائی اور وہ چیز کو پکڑ کے اس نے اس ویڈیو میں گھما فیرا کے اپنے ویوز والی بات کو لے کے اس نے بات کی سوچو کتنی شاتی رہ رہت ہے باقی یہ بات کہ میں کاثر سے ملنی نہیں ہوں اور ملتی ہوں تو دکھاتی ہوں نہیں پٹارہ تو نہیں دکھاتی ہے تم کاثر سے ملتی ہو کاثر کو اپنے گھر میں بلاتی ہو اس کے وہ آکے تیرے گھر کا پورا کام کر کے جاتی ہے ملک جو کام بھی بچوں سے نہیں ہوتے وہ سارا کچھ وہ کر کے جاتی ہے اور تو اس کو نہیں دکھاتی ہے ایک بات تو یہ اور دوسری بات جو ہمارا رشتہ ایسا ہے کہ کبھی بگڑ جاتا ہے کبھی صدر جاتا ہے تو یہ تو چلتے ہی رہیں گا کیونکہ رشتہ ہی ایسا ہے ہم لوگ ایک دوسرے کو چھوڑ بھی نہیں سکتے اور جھگڑے تو ہوئیں گے ہی ہوئیں گے تو پٹارہ جب تیرے کو پتا ہے کہ رشتہ ہی ایسا ہے تین سال سے تیرا اسے ہی رشتہ چلا رہا ہے آنے والے دنوں میں بھی تیرا رشتہ اسے ہی رہنے والا ہے تو پھر یہ درامے کیوں کرتی ہے تو جب برائی کرنی ہوتی ہے تو آنے والا کی برائی کرنے کے لیے بیٹھ جاتی ہے تو جب سوچنا چاہیے تیری آڈینس کو بھی تیرے پاگل جو سپورٹر ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ ان کا رشتہ ہی ایسا ہے تو یہ برائیاں کرتی ہے تو اس کو نہ سپورٹ کیا جائے جب تُو گھوستی ہے تب تُو آکے چیک چیک کے ساری باتیں تو کرتی نہیں ہے لیکن جب تُو لڑتی ہے اس کی برائیاں کرتی ہے تو تُو برابر کھلی ون سائٹ ڈکھا کے تُو ان کی اس کی برائیاں کر کے ویوز کھاتی ہے جیسے تُو گھوستی ہے تو دونوں کو دکھاتی ہے خود کو بھی کاثر کو بھی اور ویوز کھاتی ہے اسی طرح لڑائی کے ٹائم پہ بھی کاثر کا بھی پاکش وائٹی پہ آنا چاہیے تو اس کا بھی مدہ اس کی بھی باتیں وائٹی پہ لے کر آیا کر لیکن تُو کتنی گری ہوئی عورت ہے کہ تُو جب اس کی برائیاں کرتی ہے تو صرف تیرے طرف کی باتیں سننے کیلئے ملتی ہے اور جب تُو گھوستی ہے تو دونوں کو دکھاتی ہے اپنے آپ کو بھی کاثر کو بھی اس سے پتہ چلتا ہے پٹارہ کہ تُو ویوز کی کتنی بھوٹی ہے اور جو تُو نے بولی ہے نا کہ لوگ بول رہے ہیں ویوز کے لیے تُو کاثر کو لے کر آ رہی ہے اپنے ویڈیو میں دکھانا چاہتی ہے اور اس چیز کو لے کے تُو نے جو لیکچر دیئے اور تُو ڈینائے کر رہی ہے کہ نہیں ویوز کے لیے نہیں کر رہی ہے تُو تو نہیں پٹارہ یہ سچ ہے اور تجھے کتنی مرچی لگتی ہے نا یہ باتیں آپ لوگوں کو اگر یاد ہوگی کہ یہ باتیں میری لائن میں ہو چکی ہے میں نے ویڈیو میں بھی یہ بات کی ہوں کلیک بہنے ہیں ان لوگوں نے بھی یہ بات کی تھی تو اس چیز کو اس چیز مطلب وہ کتنا بودھر ہوا نا اس کو اس چیز سے یہ آگئی اس چیز کو لے کے سفائیاں دینے کے لیے تو اس سے پتہ چلتا ہے پٹارہ کہ تُو کتنی زیادہ کامپلیکس کی ماری ہوئی ہے تجھے ہماری باتیں کتنی زیادہ چھپتی ہے اور کتنی جلدی تُو آ جاتی ہے ہماری باتوں کا جواب دینے کے لیے لانت ہے چڑے پر پٹارہ اور پاگل عورت تُو بول رہی ہے کہ جن کے تین تین چار چار ملین سبسرائبر ہے ان کے ایک ایک لاکھ ویوز آ رہے ہیں تو میں تو برابر جا رہی ہوں اور مجھے تو اچھے ویوز آ رہے ہیں پاگل عورت کون ہے ایسا یوٹیوبر جس کے تین چار ملین ویوز ہے اور اس کو ایک لاکھ ویو آ رہا ہوگا اور جس طرح تے تُو بول رہی ہے کہ میں تو برابر جا رہی ہوں الحمدلیلہ میں برابر جا رہی ہوں ارے پاگل عورت تیرے کو تو پچاس ہجار ویوز بھی نہیں آ رہے ہیں اتنی کوئی تُو پاگل ہے آدھے سے زیادہ تُو خرید رہی ہے تب جا کے تیرے نا یا تو دے لاکھ ہوتے ہیں یا دو لاکھ ہوتے ہیں خریدتی ہے تُو سبسکرائبر بھی خریدتی ہے ویوز بھی خریدتی ہے کیوں نہیں آیا تیرا تلق کے گولڈن بٹن بتا لوگوں کو اس چیز کی بھی تو کلیاریٹی دیتی اس چیز کے لیے تُو بڑا جلدی آگئی کہ بیوز کا میں نے سارا کچھ بنا لی ہوں مجھے بیوز کا چکر نہیں ہے لوگوں کو بھی کم بیوز آ رہے ہیں اس چیز کا تُو آگئی جواب دینے کے لیے اپنے گولڈن بٹن کا بھی تو جواب دیتی نا کہ وہ کیوں نہیں آیا کیوں نہیں ملا تجھے گولڈن بٹن ابھی تلق کے فراڈ عورت مکار عورت اور پٹارہ یہ جو تُو نے بولی ہے نا کہ مجھے جو بنانا تھا جتنا بنانا تھا میں نے وہ سب کر لی ہوں الحمدللہ تو تُو نے اپنے ٹائلینٹ پہ نہیں کیے تُو نے کاؤسر کا صدقہ جمع کیے تُو نے کاؤسر کے بچے کا صدقہ جمع کیے تُو جا کے جی جا کے نیچے لیٹی تیری کنٹروورتی آئی تُو بال کٹا کے یہاں پہ آئی وائٹی پہ اپنے کٹے ہوئے بال کٹے ہوئے ایبرو دکھائی سب جا کے نا تیرا یہ سب بنا ہے تُو نے جھوٹا رونا روئی تُو نے بچہ کٹ کھیلی تُو نے لوگوں سے فانڈ لی تُو نے کیس کے نام پہ لوگوں کو لوٹی سب جا کے نا تُو نے کچھ بنا پائی ہے تُو نے اپنے ٹائلینٹ سے بنا کے اور views لے کے اور اس طرح سے تُو نے کچھ نہیں کر پائی ہے تیرا خود کے اندر کیا ٹائلینٹ تا پٹارہ صرف اور صرف تُو نے رونا دھونا کی تُو بار بار رونا دھونا کری تُو نے بار بار ایک عورت کو گندہ کری تُو نے فنڈ کھائی تُو نے جھوٹ بولی تُو نے مکاریاں کی اور تب جا کے نا لوگوں نے تجھے یہاں تلقے لے کے آئے تیرے اندر کوئی ٹائلینٹ نہیں تھا تُو نے کوئی اپنی اسکیل دکھا کے تُو نے کوئی اپنا کام دکھا کے اپنی محنت دکھا کے یہاں تلقے نہیں بڑھی اور دیکھ لو لوگوں نے اس کو یہاں تلقے لے کر آئے اور یہ آج ہی اتنا زیادہ میں نے بہت کچھ بنا لی ہوں لگت ہی لانت ہے تم لوگوں کے اوپر بھی جو لوگوں نے سپورٹ کی ہے اور پٹارہ تیرے اوپر تو پڑوڑوں دفع لانت اور پاگل ہورت ایک بات بتا ہے تُو بول رہی ہے کہ میں دل سے جب بلوگ بناتی ہوں اور ڈالتی ہوں تو وہ اچھے بیوز آتے ہیں مجھے اپنے کام کے اوپر پورا بروسہ ہے تو تُو نے پروپر بلوگ دل سے بلوگ ڈالی کب ہے جب تُو سیکنڈ تو بھی تیری روٹنگ کے اوپر بلوگ نہیں آتے تھے صرف رونے دھونے کے اوپر آتے تھے کوثر کے نام کے اوپر آتے تھے اور جب تُو مشہور ہوئی کوثر کے وجہ سے اس کے بات سے تو تیری روٹنگ ہی نہیں ہے کوئی گھر کی تو کب تُو نے دل سے روٹنگ بتائی ہے کب تُو نے دل سے بلوگ بنائی ہے ڈالی ہے اور تُجھے بیوز آئے لانتی کردار سرو سے لے کے آج تلقے تُو دیکھ لے جب تُو کوثر کا سلمہ کا اممہ کا بچوں کا کارٹ کھلتی تب تجھے بیوز آتے ورنہ تیرے چینل پر نا کتا بھی ٹانگ اٹھانے کے لیے نہیں آتا ہے اور یہ بات فیکٹ ہے میں اچھا نہیں کہ تیری ہیٹر جو سچ ہے نا وہ بول رہی ہیں جا کے اس کے بیوز آئے نا آج کے کیا پہلے کے بھی آپ لوگ چیک کر سکتے ہو کہ صرف اور صرف کنٹرو وردی کے اس کے اوپر اس کو بیوز آتے ہیں اور دیکھو خود ہی بول رہی ہے کہ فارمل ایٹی پوری کرنے کے لیے اگر ہم ویڈیو ڈال دیں گے تو اس پر بیوز نہیں آئیں گے کوئی ایک دن دیکھیں گا دو دن دیکھیں گا یہی تو بات ہے نا پٹارا کہ تُو تین سال تھے نا فارمل ایٹی کے طور پر نہیں لوگوں کو لولی پاپ چسانے کے طور پر بلوگ ڈال رہی ہے اور لوگ تھوڑے بہت آکے تجھے دیکھ کے جاتے ہیں جب تُو کالا اپینڈ کے آتی ہے کارڈ کھیلتی ہے کسی نہ کسی کا تب جا کے تجھے بیوز آتے ہیں تو یہ فیکٹ ہے پٹارا اس چیز کو تُو بھی بہت اچھے سے جانتی ہے لیکن کیا کرے نا تُو اپنے آپ کو کوئی چیز سمجھتی ہے نا اس کے لیے تُو ایکسپ نہیں کرتی ہے سچائی حالانکہ سچائی تُجھے بھی پتہ ہے کہ تیری کوئی ورث نہیں ہے تیری کوئی عقات نہیں ہے سوائے کوثر کے سوائے کوثر کے بچے کے سوائے تیری امہ کے سوائے سلمہ کے ان سب کے علاوہ نا تو کچھ بھی نہیں ہے پٹارا وہ رمضان اور انیتہ تھے تب بھی اس کو تھوڑے بہت آ جاتے تھے لیکن جب سے اس کو اور بھی بیوز نہیں آتے کیونکہ عورت کے اندر کچھ ہی نہیں بھئی آج کی تاریخ میں بھی آپ لوگ لکھ کے رکھ لو یہ عورت آنے والے ہیں نا میں بولتی ہوں کہ دس سال میں بھی یہ دس سال بھی یہاں پہ اور ٹھیک گئی نا یہ دس سال میں بھی پروپر روٹنگ نہیں دکھائیں گی کیونکہ اس کی پہلے سے ایسا نہیں ہے کہ چینل آیا تو چینل آنے سے پہلے سے ہی اس کی کوئی روٹنگ نہیں سارے گھر کا کام گونچو کرتا تھا یہ عورت تیر پور سری ہوتلوں میں آیاشیاں کرتی تھی یار بناتی تھی ان کے ساتھ میں ناجائز ریسے رکھتی تھی ناجائز بچے پیدا کرتی تھی ضائع کرتی تھی یہ ساری اس کی لائف تھی یہ جو شروع شروع میں اتنے بلوگنگ کی نا وہ سیر پور سریف پانٹینڈ سمجھ کے کیے ورنہ وہ اس کی اصل لائف نہیں ہے اور جب اس نے دیکھی کہ ہاں پیسے آگئے پھر سے اپنی اصل لائف کے اوپر آگئیں دو یا تین ہفتہ اتنے بلوگنگ کر کے دکھائی ہوئیں گی اس کے بعد میں یہ پھر سے اپنی اتنی حقات پہ آگئیں تو اس کی محنت تو نہ کبھی تھی نہ یہ عورت کی کبھی روٹنگ تھی نہ اس کا کبھی کوئی بلوگ تھا صرف اور تریف لوگوں کا صدقے پہ یہ عورت اینے اوپر آئی ہے اور یہ فیکٹ ہے باقی پیٹرا نے ایک بات بول کے نہ خود کو ہی ایکسپوس کرتی کچھ ہی پون پھون دی آپ لوگوں کو یاد ہوگا جب کوتر کو بچہ پیدا ہونے تھا اس سے ایک دو بین پہلے جو یہ عورت نے تمہاتا ڈالی تھی جو کہ تمہاتا اصل میں ہوا تھا ازور کی وجہ سے ازور والی پول کھلی تھی اس کی لیکن اس نے کوتر کا نام ڈالی تھی اور اس نے بولی تھی کہ کوتر نے اور اس کی ماں نے گالی کلوج کیے بدوائیں دیئے یہ سارا کچھ کرتے لڑکے گئے اور آج یہ کیا بول رہی ہے کبھی ہم لوگوں کا اتقل کین پھائی نہیں کہ ہم لوگ چھیکے چھنے توڑ مارکیٹ کریں ہم لوگ ایک دوسری سے ناراض ہو جاتے دور ہو جاتے یہ میں اس کے پیٹھارا وہ ٹیم پہ تمہیں جھوڑ بولتی اور مارکیٹ نہیں کرتی ہے کوتر کے ساتھ میں اس کے تو میرے پاس میں سمود کے طور پر ویڈیو ہے اس کے ہاتھ کے اوپر گھاؤ کے نشان اس کا رویا ہوا موں اور مجھے بہت اچھے سے پتہ ہے کہ سمود کوتر کو مارتی بھی ہے تو اس کو گالیاں بھی دیتی ہے تو اس کو جلیل بھی کرتی تو یہ تاری باتیں تو تو کر مات کے تم لوگوں کے بیچ میں یہ تاریستہ نہیں ہے ہاں کوثر کی طرف سے نہیں ہے لیکن تیری طرف سے ہے تو بہت بڑی جلاد عورت